بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پودینے کا شربت بنائیں گے جو کہ گرمیوں میں بہت ہی فائدے مند ہے اور بہت ہی یہ ٹیسٹی اور لا جواب سا بنتا ہے میں اسے آپ کو بنانا بتاؤں گے اور اسے بنا کر پورے مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگا اور اسے فریز میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب سا پودینے کا شربت بنے گا یہ تازگی سے بھرپور اور پیٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے تو چلیے اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے سیمپل اور آسان میتھڑ سے میں اسے آپ کو بنانا بتاؤں گی سب سے پہلے ہم ایک بلینڈنگ جار لیں گے اس میں ہم پودینہ کے پتے ایٹ کریں گے دو کپ کے برابر اس کو اچھے سے دھو کے ساف کر لینا ہے پہلے ہم نے اس کو اچھے سے واش کرنا ضروری ہے اور پھر ہم اس میں آدھا کپ پانی ایٹ کریں گے نورمل ٹمپریچر کا پانی ہے اور اس کا بلکل بارک سا پیسٹ بنا کر تیار کریں گے دیکھئے پیسٹ بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے اور اس کو چھاننا بھی بہت ضروری ہے تو یہ چھاننے سے کیا ہوگا کہ ہمارا شربت بہت ہی سمودھ سا اور لائٹ سا بنے گا تو اسے ہم نے چھان لینا ہے اچھے سے یہ دیکھئے یہ جو بیٹر ہمارا تیار ہوا ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھیں گے سب سے پہلے فلیم کو ہم نے آن کرنا ہے اور ایک برطن کو گرم کرنا ہے اس میں ہم دو کپ شکر ایٹ کریں گے اور اس میں ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے ایک کپ کے قریب پانی ہم اس میں ایٹ کریں گے یا پھر 3-4 کپ ہی ایٹ کرنا ہے پورا ایک کپ نہیں ہے یہ 3-4 کپ ہم نے پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کو شکر کو میلٹ ہونے تک اچھے سے پکانا ہے اور بیچ بیچ میں چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ شکر نیچے سے لگے نہیں اور یہ چاشنی ہماری بن کر کے تیار ہو جائے دیکھئے شکر میلٹ ہونے لگی ہے پوری طرح سے اسے میلٹ کرنا ضروری ہے اور یہ دیکھئے ہماری زبردستی شکر اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اب اس میں اچھا سا بوائل آنے دینا ہے یہ دیکھئے اس میں بوائل آ گیا ہے اور شکر بھی ہماری اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے تو ہم اس میں جو پودینے کا پیسٹ بنا کر ہم نے اسے چھان کے رکھا ہوا ہے یہ لکوٹ کو پودینے کے لکوٹ کو پورا ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اور پھر سے ہم نے اس میں بوائل آنے دینا ہے دیکھئے اس میں بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون سفید نمک ہے نورمل نمک وہ ایٹ کرنا ہے اور ایک ٹی سپون ہے کالا نمک وہ بھی اس میں ہم ایٹ کریں گے اور ایک ٹی سپون زیرا پاودر ہے اسے بھی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور چمچے کو چلاتے رہنا ہے اور ہم تقریباً اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے اسے پکنے دیں گے یہ بیٹر ہمارا تھوڑا چاشنی ٹائپ کا ہونا چاہیے تھوڑا سا گاڑا سا ہونا چاہیے اور اس میں اچھا سا بوائل آنے لگ گیا ہے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے تو ہم نے گیس کے فلیم کو آف کرنا ہے اسے تھنڈا ہونے دینا ہے اسے کاؤنٹر پین چھوڑ دیں گے ہم تھنڈا ہونے کے لیے یہ دیکھئے یہ تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم اس میں لیمو کا رس ایٹ کریں گے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا فلیور بھی اور اور اس کی شیلف لائف بھی بڑھ جائے گی تو اس کے لیے یہاں پر دو بڑے سائز کا لیمو ہے اس کا رس میں ایٹ کر رہی ہوں اور یہ بند کر تیار ہے اسے آپ کسی بھی آئے ٹائٹ بوٹل میں بند کر کے اسے رکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں آئس کیوب ڈالیں گے سرف کرنے کے لیے ہم نے گلاس میں آئس کیوب ڈالنا ہے اور تین سے چار ٹی سپون سیرپ ڈالیں گے ہم اس میں اور پھر ہم اس میں چلڈ وارٹر ڈالیں گے بہت ہی تھنڈا پانی ڈالنا ہے اور یہ شربت ہمارا زبادہ سا بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے بنائیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ یہ کتنا ٹیسٹی بنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا اور ریسیپی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تینکیو اللہ حافظ